بسم اللہ الرحمن الرحیم السفہ اسلامی کالج لاہور کے اندر چار سالہ عالم کورس میں الحمدللہ داخلے شروع ہو چکے ہیں اور اس میں ایسی آسان بکس کے ذریعے علوم و فنون سیکھایا جائیں گے کہ بچے ان چار سالوں میں سات سال کا نصاب کور کر کے بی ایس اور پھر اس کے بعد ایم اسلامیات اور ایم عربی کی ڈگری حاصل کر لیں گے اور یہ میں اب دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ جو مروجہ درس اندامی کے اندر سلیبست ہے اور سات سال آٹھ سال میں پڑھایا جاتا ہے اس میں علوم و فنون سکھانے کے لیے بڑی ادق اور مشکل کتابوں کو شامل کیا گیا جس میں ہم بچوں کو عربی گریمر اور اس کے ساتھ مشکل عبارتوں کے سلوشن میں کئی سال بچوں کے لگا دیتے ہیں اور کئی سال لگانے کے بعد بھی بچے علوم و فنون پر قادر نہیں ہوتے بلکہ وہ صرف عربی عبارت کے سلوشن پر مہارت حاصل کرتے ہیں بچوں کے یہ سال بچانے کے لیے ان کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے بہتر یہ تھا کہ پہلے بچوں کو عربی تکلم اور اس کے ساتھ ساتھ عربی صرف و نحب پڑھائی جائے تاکہ وہ عربی تکلم میں غلطیوں سے محفوظ ہو سکے اور عربی عبارت سے مسائل کا عقص کر سکے اور اس کا بہت ہی اب ڈیجیٹل ڈور میں آسان طریقے مارکٹ میں آ چکے ہیں اگر ان کو پاور پوائنٹ سلائٹس کے ذریعے ان کو یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائی جائے تو وہ ایک سال میں تین سال کا سلیبس کور کر سکتے ہیں الحمدللہ اس کا میں نے تجربہ بھی کیا ہے ایسا عظیم فارمولا الحمدللہ ابھی سامنے آیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے بچوں کا وقت بچا سکتے ہیں اور انہیں صرف چار سال میں سات سے آٹھ سالہ سلیبس پڑھا سکتے ہیں اور سات سات صرف یہی سلیبس نہیں بلکہ الحمدللہ اس کورس میں جو ہم نے چار سالہ شروع کیا ہے اس میں عربی سپوکن کے ساتھ ساتھ انگلیش سپوکن کورس بھی کروایا جائے گا تاکہ پوری دنیا میں یہ عالم دین دین کی تبلیغ کو عام کر سکے اور پھر اس میں تقاولِ ادھیان کا چپٹر بھی رکھا ہے تاکہ یہ عالم دین یہ کسی دوسرے مذہب والے بندے سے بات کر کے شرمندہ نہ ہو احساس کمتری کا شکار نہ ہو بلکہ اسلام کی پریورٹی کو بیان کر سکے اور پھر پہلے سال سے ہی کیمپیوٹر تعلیم کو لازم قرار دے دیا تاکہ ہزاروں ڈیجیٹل بکس تک بچے کی رسائی ہو سکے کتابوں کو تحریر کرنے اور ریسرچ مقالجات کی تحریر میں لاکھوں کتب تک رسائی کر کے ریسرچ کر سکے اور پھر سمارٹ کلاس رومز کے ذریعے لرننگ پروسس کو آسان کر کے ان کے وقت کو بچایا گیا اور ائر کنڈیشنز رومز بچوں کو دیے گئے تاکہ وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی تعلیم حاصل کر سکے اور آخر میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ کورس کتنا مہنگا ہے ایکسپینسیو کتنا ہے لیکن بچوں سے ایک پینی اور ایک روپے بھی چارج نہیں کیا جائے گا ان کے ہاسٹرل فری ہوں گے ان کے اکوموڈیشن ان کا کھانا پینا رہائش سفری ہوگی لیکن ایڈمیشنز میرٹ پہ ہوں گے یعنی ان کے پہلے ٹیسٹ لیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد داخلہ دیا جائے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ذہین بچوں کو اس کورس میں لاکر ہم عالم اسلام میں دین کی خدمت کر سکے اللہ تعالی ہماری اس کا عوش کو قبول فرمائے موسیقی موسیقی